بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج چٹ پٹے پکوان میں بنا رہی ہوں جی میں آلو ٹکی بہت مزیدار کرا رہی اور چٹ پٹی سی یہ آلو ٹکی جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا ایک دم سٹریٹ سٹائل ہے اس آلو آلو کی ٹکی کو ایک دوہ ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو چلیں چلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں مزیدار سے یہ آلو ٹکی آلو ٹکی بنانے کیلئے سب سے پہلے تو میں نے سات سو پچاس گرام یعنی کہ تین باؤ کے لگ بھگ آلو لے لیے ہیں نئے والا آلو ہے ہلکا سا اس کا سکن کو میں نے ریموو کر لیا ہے اور ان کو میں نے فولی بوائل کر لیا ہے اچھے ابلے ہوئے آلو ہیں اب ہم ان کو میش کر لیں گے دیکھیں میشر کے مدد سے اچھے سے میش کر لیں تاکہ اس میں کوئی بھی کٹھلی باقی نہ رہے آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑھائی کڑھائی میں ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر آئل آئل جیسے ہلکا سا گرم ہوگا اس میں ڈال دوں گی ایک چھوٹا ٹی سپون یعنی کہ ہاف ٹی سپون کے برابر ادرک اور لسن کا پیسٹ آئل میں ادرک اور لسن کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تقریباً بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ادرک اور لسن کے پیسٹ کو کلر نہیں دینا بس اس کا کچھا پن چلا جائے تو اب اس ٹیٹ پر اس میں شامل کرنے لگی ہوں تین ٹیبل سپون بھر کے میرے پاس ہے دہی جی ہاں آلو کی ٹکی میں دہی شامل کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا انشاءاللہ یہ اتنی مزے کی بنیں گی اب میں نے اس میں ڈالی ہیں ہری میرچیں تقریباً تین عدد ہری میرچیں ہیں بلکل باری کٹ کے ڈال دی ہیں اس کے علاوہ اس کو مزید چک پٹا بنانے کے لیے اس میں ڈالوں گی نمک تقریباً ہاف ٹیبل سپون سرخ میچ کا پاورڈر اس میں چلا جائے گا تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے برابر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اور میچ سیٹ کر لیں موٹی کٹی ہوئی لال میچ اس میں ڈالوں گی ہاف ٹیسپون اس کے علاوہ اس میں اچھے کلر اور ذائقے کے لیے ڈالوں گی ہلدی تقریباً ہاف ٹیسپون یہ ہے سفید زیرہ ثابت ہی ڈال دوں گی جب آپ ٹکی کی بائٹ لیں گے اور آپ کے موہ میں آئے گا سفید زیرہ تو یقین کریں ایسا غضب کپلے ورائے گا کہ آپ حیرام رہ جائیں گے بس جی ان چیزوں کو مکس کر لیں دہی کا پانی خوشکو انہیں تک پکائیں جب تک کہ آئل اوپر نہیں آ جاتا اور دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا جیسے ہی دہی کا پانی خوشک ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے آلو جو کہ ہم نے میش کر کے رکھے ہوئے تھے اب دہی کے مسالے میں ہم نے آلو کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے مکسنگ کریں تاکہ آلو کی ہر بائٹ میں مزیدار سے مسالے کا ٹیسٹ ملے یہاں پر مسالے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے دہی میں پکا لیا ہے جن سے مسالوں کا کچھا پن چلے جائے گا اور آلو ٹکی میں اتنا بڑیا سا ٹیسٹ آئے گا کہ ہر بار آپ اسی آلو ٹکی کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ دیکھیں مسالہ میں نے اچھے سے آلو میں مکس کر لیا ہے فلیم کو آف کر دیں اور اس کو نکال لیں ایک باؤل میں اور اس طریقے سے آپ نے پھیلا کر رکھ دینا ہے تاکہ یہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے تو ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں جب تک آلو کا مکس ٹھنڈا ہو رہا ہے میرے پاس ہے ایک باؤل اور اس میں ڈالوں گی میں آدھا کب میدہ آدھا کب میں نے لے لیا ہے بیسن دونوں چیزیں چھان کر استعمال کریں اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں نمک مرچ اور حلدی تقریبا ہاف آف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس میں ڈالوں گی پانی اور اس کا پتلا سا گھول بنا لیں گے یہاں پر ہم نے انڈوں کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آلو کی ٹکی کو فرائی کرنے کے لیے ہم یہ گھول بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی بنے گا اور ٹکی بہت ہی مزیدار تیار ہوگی انشاءاللہ اب تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کریں اور اس کا پتلا سا گھول بنا لیں تقریبا اتنے بیٹر کے لیے مجھے ایک کپ پانی کی ضرورت تھی اور ایک کپ پانی ہی تقریبا سارا ہی میں نے ڈال دیا ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی کو چک کر لیں دیکھیں اس طریقے کا گھول ہمیں چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے وانہ ٹکی کرسپی نہیں بنے گی اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آلو کی ٹکی کے اوپر سٹے ہی نہ کرے بیسن کے گھول کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے آلو تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالوں گی تو میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو بالکل میں نے آملیٹ کٹنگ میں کٹ لیا تھا اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی ہرہ دنیا آپ چاہیں تو اس میں پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہرہ پیاس بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی اچھا اور زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے مکس کر لیں ان سب چیزوں کو اور اب ہم بنائیں گے مزیدار سی ٹکیاں آلو کا مزیدار سب مکس ہمارے پاس تیار ہے اب ہم نے کرنا ہے میڈیم سائز کا یہاں پر آلو کا مکس اٹھانا ہے اور اس کی بنا لینی ہے زبردست سی ٹکیاں اگر آپ کے پاس سانچہ رکھا ہوا ہے شامل کباب والا تو اسے بھی بنا سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست سے ہماری ٹکیاں تیار ہو جائیں گی ریسپ یہ اگر اس سٹیج پر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کر دیں چیٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں تو دیکھیں یہاں پر زبردست ہی ہماری آلو کی ٹکی تیار ہے اسی طریقے سے ہم مزید ٹکیاں بھی تیار کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے ہماری ساری آلو کی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں گھول ہم نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا تھا اب ہم نے کرنا ہے ان مزیدار سے ٹکیوں کو فرائی تو فرائی کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں دیکھیں یہاں پر جو گھول میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب ایک آلو کی ٹکی اٹھائیں اور اس بیٹر میں ڈپ کر دیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب آپ نے لے لینا ہے ایک کانٹا فوک اور اس طریقے سے آپ نے اس پوری ٹکی کو بیٹر میں کوٹ کر لینا ہے دوبارہ سے کانٹے کی مدد سے ٹکی کو اٹھائیں اس سے آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے ایکسٹرا بیٹر جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور ہماری بہترین سی ٹکی کوٹ ہو جائے گی اس مزیدار سے بیٹر میں آئل کو پہلے ہی میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ آئل کا ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہائی نہیں ہے اگر بہت زیادہ ہائی ہوا تو ٹکیاں ہماری کرسپی نہیں بنیں گی بلکہ سوگی ہو جائیں گی بس جی اب ہم نے ٹکیوں کو شامل کر دیا ہے آئل میں اور دیکھیں سپیچولا کی مدد سے اس طریقے سے میں ان پر آئل اچھال رہی ہوں تاکہ ٹکی بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسی طریقے سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہم دونوں سائیڈوں سے اسے کرسپی کر لیں گے اور مزیدار سی ہماری یہاں پر آلو کی ٹکیاں تیار ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا سا کلر آیا ہے ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو پلیس دائی کر دیں اور چک پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہمارے آلو کی ٹکیاں تیار ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان